ساتھیوں بلکیز بانو کے جو کیس ہے اس میں آپ رادیوں نے معلوم ہے کیا جلوم کیا انہوں نے یہ کیا کہ نہ صرف بلکیز بانو کا بلاتکار اس کی ماں کے سامنے کیا اس کی ماں کا بلاتکار بلکیز بانو کے سامنے کیا اس کی بچی کے سامنے کیا اس کے پریوار کے ساتھ یا نو لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا بلکیز بانو کی تین سال کی بچی کا سر پٹک کے مار کے اس کو حتم کر دیا اس کی حتیہ کر دیا اور بلکیز بانو کو وہ مرا ہوا سمجھ کر کے چھوڑ کر کے چلے گئے لیکن بلکیز بانو سے زندہ تھی اور پھر اس نے ان کا اپراد بتایا اور یہ سبھی اپرادی بلکیز بانو کے محلے کے اروسی پروسی تھے جن کو وہ چاچا اور ماما اور بھائیہ یہ سب کہہ کے بلائیا کرتی تھی تو ان جان پہچان والوں نے اس کے اور اس کے پورے پریوار کے ساتھ اس طرح کا جگہ نے اپراد کیا ان کو کوٹ سے سالوں بعد میں جب سزا ملی تو ہماری بھارت سرکار نے اور گجرات سرکار نے مل کر کے دوسرا اپراد یہ کیا کہ بومبے ہائی کوٹ کے معاملے کو اپنے کاری چھتر میں نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو بلات اپنے کاری چھتر میں لا کر کے اس میں ایک فیصلہ لیا کہ یہ سلسکاری برہمان ہیں یہ اچھے لوگ ہیں ان کا چالچرن جیل کے اندر اچھا ہے تو ہم ان کو اب چھوڑ دے سکتے ہیں باہر آزاد کر سکتے ہیں اور اس بیچ وہ لگتار وہ لوگ پیرول پہ باہر آتے رہے تھے اور بلکی زبانوں کو دھمکی اور اس کا اپہاس اڑانا اس کی بیزتی کرنا اس کا مزاک اڑانا یہ سب کرتے رہے تھے تو ان لوگوں کو راج سرکار نے ان کی فائل موف کی جبکہ یہ اسے ادھکار چھتر میں نہیں تھا یہ بھی ایک زبردستی یہ بھی ایک بلاتکار تھا جو سمیدھانیک بلاتکار تھا اور انہوں نے اس فائل کو آگے بڑھایا اور کیندر کی گرہ منترالے نے بھی اس میں اپنا سہمتی جتاتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کا دن کون سا تھا پندرہ اگست جب امرتکال بھارت میں شروع ہو رہا تھا تو یعنی کہ اس دیش میں بلاتکار ہتیا اور کورے کے پورے نیائی پڑھالی کو دھتا بتا کر کے دھوکہ دے کر کے کیندر سرکار اور راج سرکار مل کر کے ایک اپرات کر رہے ہیں اور بلاتکاریوں کو باہر چھوڑ رہے ہیں اور اس کو وہ کس دن کر رہے ہیں امرتکال والے دن کر رہے ہیں جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں تو یہ سہارا کا سہارا ماملہ ہم سب کے سامنے تھا پورا دیش حد پرپ تھا اور سپریم کورٹ نے سوو موٹو کچھ نہیں کیا سپریم کورٹ نے تب کچھ کیا جب کچھ مہلاؤں نے اور خود بلکی اس بانوں نے ہمت کر کے پیٹیشن کیا اس ماملے کو کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے اگر یہ مہلائیں آگے بڑھ کے اور سارے خطرے مول لے کر کے یہ ویوستہ کو چیلنج نہیں کرتی تو سپریم کورٹ نے اتنے جگہ نے اپرات کو حضم کر لیا تھا کچھ نہیں کیا تھا اور اب جب سپریم کورٹ نے اس پیٹیشن میں جب ڈائریکشن دیا ہے تو یہ کہا ہے کہ اپرادی جو ہیں وہ خود جمع ہو جائے آ کر کے جیل میں دو ہفتے کے بھیتر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ راج سرکار کا کیا رول ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے تو ایسے سمیہ میں جب اس پر گہن چرچہ ہونی چاہیے تھی تو ایک نقلی معاملہ بنا کر کے دیا گیا گودی میڈیا کو لکشودیب ورسز ماندیب کا جس سے بھارت کی جنتہ کو کسی بھی طرح کا فرق نہیں پڑتا ہے وہ ایک مکھی سے بھی چھوٹا راشتر ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بھارت کے آگے لکشودیب ورسز ماندیب کچھ ٹیوٹر ہینڈلز کے ذریعے پہلے دو چار ٹوٹس ٹوٹس کرائے گئے بھارت کے ٹورزم کی کا جو کلچر ہے اس کے ویرود میں اور پھر اس کے بعد یہاں پر آئی ٹی سیل کو اور پھر پورے میڈیا کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا جس سے بلکیز بانو کے کیس میں جو ہر اس طرح پہ اپرات کیا ہے سرکار نے اور جو نگلیجنس ہے کرمینل نگلیجنس ہے سبھی سویدھانک پدوں کا اس پر بات نہ ہو پائے تو لکشودیب ورسز ماندیب کی جو کہانی ہے اس کا سیدھا سمن بلکیز بانو کے ابھی کے کیس سے ہے جس میں پوری طرح سے کیندر سرکار گجرات سرکار اور سویدھانک پد اب سوالوں کے گھیرے میں آگئے ہیں تو اس طرح سے سب کچھ مینیج ہو جاتا ہے لیکن اب ہمارے دیش میں کسی کو نہ شرم آتی ہے نہ لجہ آتی ہے نہ افسوس ہوتا ہے بس ہمیں کسی نہ کسی طرح کا سرکس چاہیے لکشدیب ورسز ماندیب جیسا شکریہ